بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ایم ایچ پارک ٹی وی میں ہوں آپ کا دوست محبوب اور آج ہم بات کرنے جارہے ہیں دنیا کے مشہور ترین اپلیکیشن کے بارے میں ٹک ٹک کے بارے میں ناظرین ٹک ٹک کو پاکستان میں آخر کیوں بین کیا جارہا کس وجہ سے بین ہو رہی ہے تمام طور تفصیلات سے ہم آپ کو اگاہ کرتے جائیں گے اس کے لئے آپ کو پوری ویڈیو دیکھنا لازم ہے ٹک ٹک دنیا کے سب سے محیور مگر خطرناک ایپ کے طور پر سامنے آ رہی ہے ٹک ٹک دنیا کی مقبول ترین اپلیکیشن بن گئی ہے جس کے دنیا بھر کے ایک سو پچاس ممالک میں پانسو میلین پلاس سارفین ہیں ٹک ٹک کو چین نے دو ہزار سولہ کے ستمبر میں لانچ کیا تھا دو سال میں ٹک ٹک نے شہرت کی بلندیوں کو چھو لیا اتنی شہرت فیس بک اور یوٹیو کو بھی حاصل نہیں ہوئی دو سال میں اس ایپ کو پانسو میلین پلاس لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کیا دنیا کے ایک سو پچاس ممالک کے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں ٹک ٹک پر نوجوان بچے پندرہ سیکنڈ کی ویڈیو شیئر کر کے مشہور ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے والدین ابھی تک اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کو مہیوسی ہوئی مہرین کے مطابق اس ایپ نے کم وقت میں بہت شہرت حاصل کی اس ایپ نے بچوں کو شارٹ فلم بنانے کے بہت اچھے فیچر مہیا کیے لیکن یہ ایپ کوئی بزنس پلان دینے میں نکام رہی اس کے ساتھ ساتھ ٹک 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 شارٹ ٹرم کنٹیکٹ کی حوصلہ افضائی کرتا ہے جبکہ دنیا میں ایسی کوئی سروس موجود نہیں ہے ٹکنولوجی کے مہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کی سیلیکون ویلی کو چینی ڈیوالپر سے سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیسے اپنی ایپس کو دنیا بھر میں وائرل کر دیا ہے اس ایپ نے بہترین سبرس مہیا کی ہے اس کے ساتھ اس کے کنٹینٹ کی اگینجمنٹ بہت عالی ہے ٹک ٹک کی بیماری میں صرف لڑکیاں ہی نہیں بلکہ بچے بھی دیوانے ہیں اور لڑکیوں کے ساتھ اپنی ویڈیو بنا کر لوگوں میں شیئر کرتے ہیں جسے بےہودگی اور فائشی بھی بڑھ رہی ہے اس ایپ کے دنیا کے مختلف ممارک میں بند بھی کیا جا چکا ہے یہ بچوں کے لئے خطرناک بھی ثابت ہوئی ہے ٹک ٹک میں بہت سے لوگ بچوں کو ورگلا رہے ہیں وہ اپنی عمر کم دکھا کر نمبر مانگتے ہیں اور چھوٹے بچوں کو ملنے کی کوشش بھی کرتے ہیں دنیا بھر کے ممالک میں ایسے بہت سے کیس درج ہوئے ہیں ٹک ٹک شوشل میڈیا کی مشہور تنین ایپس میں سے ایک ہے جو نوجوانوں میں بے حد مقبول ہے لیکن کچھ سارفن کی نازیبہ حرکتوں کی وجہ سے پاکستان میں اس کے بلاک ہونے کا خطرہ ہے ہو سکتا ہے چودہ فروری دوہزار بیس کو یہ مکمل طور پر بند ہو جائے نشارہ سے تلق رکھنے والے ایک شخص نے وزیر اعظم عمران خان سے سیٹیزن پورٹل کے ذریعے شکایت کی ہے کہ شوشل میڈیا کی یہ ایپ پاکستانی نوجوانوں کے لئے خطرناک ہے اس کو بند کرنا کر دینا چاہیے ٹک ٹک اس وقت مشہور ترین شوشل میڈیا ایپ میں سے ایک ہے جو شارٹ ویڈیو بنانے کے کام آتی ہے یہ ایپ تفریق کا ایک بہترین ذریعہ ہے لیکن پاکستان میں کچھ لوگ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں لوگوں کی رائے میں اس ایپ سے ہمارا معاشرہ متاثر ہو رہا ہے ایک لمحہ کے لئے جب ہم لڑکے اور لڑکیوں کی کراس ویڈیو پر آتے ہیں جہاں گانوں اور ڈائیلاغز پر نوجوان جنسی اور نازیبہ حرکتیں کتے نظر آتے ہیں جیسے بچے خراب ہو رہے ہیں یہ ایپ نوجوان لڑکیوں میں زیادہ مشہور ہے لیکن اس پر نازیبہ کامنٹس اور گالیاں دی جاتی ہیں میری اربوٹس کے مطابق سارفن لڑکیوں سے پرائیویٹ نمبر اور نازیبہ تصویروں کی فرمائش بھی کی جاتی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو نیچے کامنٹس میں اپنی راہے ضرور دیجئے اور میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ایم ایچ پارک ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے نوٹفکیشن بٹن بیل کے آئیکن کو بھی لازمی سپریس کر لیں تاکہ ہر آنمل یا ایسی ویڈیو لیٹس آپ کو بروقت پہنچی رہے شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار